اسلام علیکم میرا نام اسرار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل اسرار آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنے موبائل میں ورڈ پوائنٹ کے پیج پر اپنی پسند کا کوئی بھی بورڈر کیسے لگا سکتے ہیں تو آئیے سیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل میں مائکرو سوفٹ آفیس کو اپن کرنا ہے اگر آپ کے موبائل میں مائکرو سوفٹ آفیس نہیں ہے تو آپ اس کے لیے میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کس طرح سے آپ اپنے موبائل میں مائکرو سوفٹ آفیس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو یہاں سکرین پر شو ہو رہی ہوگی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے مائکرو سوفٹ آفیس کو اپن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ورڈ پوائنٹ کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے create from template کو select کر لینا ہے ابھی ہمارے پاس ورڈ پوائنٹ کو اوپن ہو چکا ہے سب سے پہلے ہم پیج کا size select کریں گے یہاں سے جائیں گے home پر home سے جائیں گے ہم layout میں layout میں سے ہم select کریں گے size یہاں سے آپ کوئی بھی size select کر سکتے ہیں جس طرح کہ آپ نے پیج پر کام کرنا ہے وہ والا پیج select کر لیں زیادہ تارہ standard a4 size چلتا ہے تو میں a4 size کے پیج کو select کر لیتا ہوں یہاں پر پیج کا size select ہو چکا ہے ابھی ایک اور بہت important setting ہے وہ بھی آپ نے کر لینا ہے آپ نے جانا ہے home میں layout مر جا کے آپ نے margin میں جانا ہے یہاں سے آپ نے custom margin میں چلے جانا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر one inch one inch one inch one inch لکھا ہے لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے sub کو مٹا کر یہاں پر لکھ دینا ہے zero sub میں zero لکھ دینا ہے اور اس کو آپ نے okay کر دینا ہے یہ سب settings کرنے کے بعد آپ نے واپس جانا ہے اور یہاں سے آپ نے open کرنا ہے google chrome کو ابھی ہم یہاں پر search کریں گے border for a4 size page میں نے a4 size page select کیا تھا اس لیے میں border بھی a4 size page کے لیے ہی search کروں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے border آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اب یہاں پر ہم view all images میں جاتے ہیں یہاں پر دیکھئے بہت سارے border آ چکے ہیں آپ کو جو بھی border اپنے page پر لگانا ہے جو بھی آپ کو پسند ہو آپ یہاں سے download کر لیجئے مجھے جیسا کہ مجھے یہاں پر یہ والا جو border ہے یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے تو میں کیا کروں گا اس کو download کر لوں گا border کو download کرنا جیسا کہ میں نے وہ والی images select کر لی ہے آپ نے سب سے پہلے اس کو crop کرنا ہے crop کرنے کے بعد آپ نے اس کو confirm کر دینا ہے اور پھر done کر لیں اب جیسا کہ یہ image اس page پر set ہو چکی ہے ابھی آپ نے یہاں پر یہ جو آپ کو setting دیکھ رہی ہے اس پر اس میں جانا ہے اس میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر behind text select کر لینا ہے ابھی یہ border آپ کے page کے اوپر set ہو چکا ہے ابھی آپ اس کے اوپر جو چاہیں لکھ سکتے ہیں اس کو آپ میں آپ کو یہاں پر لکھ کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ جو چاہیں اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر اپنا نام لکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو میں یہ سائل چھوٹا کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ border لگ چکا ہے اس پورے page کے باہر اور اس کے اندر آپ اس کے اوپر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کو جو بھی لکھنا ہو آپ لکھئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے خدا حافظ موسیقی